کل ہم نے پروگرام میں بہت تفصیل کے ساتھ ان مہمانوں سے ڈسکس کیا تھا جو آرمی چیف کے ساتھ ایک ملاقات کے اندر موجود تھے جس میں پاکستان میں اقتصادی صورتحال کے اوپر جائزہ بھی لیا گیا اور اکنومک ریوائیول کے اوپر جو سریٹیجی ہے اس کے اوپر بھی بات کی گئی آرمی چیف نے بنیادی طور پر ایک ذمہ داری اٹھائی ہے کہ پاکستان کو اقتصادی مشکلات سے نکالنے کے لیے وہ بیڑا اٹھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دوست ملکوں سے وہ انویسمنٹ لے کر آئیں گے اور اس کا انویسمنٹ کا سائز بڑا نمبر بہت بڑا ہے 75 سے 100 ارب ڈالر اور اس میں سے 25 ارب ڈالر بھی پاکستان میں اگلے دو اگلے دو یا تین سال میں بھی آ جاتا ہے تو جن مشکلات کا اس وقت پاکستان شکار ہے یا جو روپے کے اوپر دباؤ ہے اس سے یقینا ہم باہر نکل سکتے ہیں ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ امپلیمنٹیشن سٹریٹیجی ہے کہ نہیں امپلیمنٹیشن سٹریٹیجی کے اگر ذکر کریں تو ان کی اسی میٹنگز کی جو حوال ہمارے ساتھ ہمارے پاس اب تک پہنچا ہے اس کے اندر بعض تفصیلیں بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ بڑی سیاسی جماعتوں کے اندر کرپٹ ناصر موجود ہے تینوں سیاسی جماعتوں کا انہوں نے ذکر کیا کسی ایک کو یہ نہیں کہا کہ یہ ساری نیک پارٹی اور یہ ساری بد پارٹی ہے پھر اسی طریقے سے کرپشن کے خلاف کاروائی کا اپنی انٹینٹ کا اظہار بھی کیا کہ یہ جو کرپٹ ناصر ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی سمگلنگ کے خلاف کاروائی کی بڑی سٹیٹمنٹ تھی اور ڈی جی رینجر سندھ اسی میٹنگ کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو سمگلنگ ہے جو ایرانین سمگلڈ آئل ہے جو افغانستان کے راستے سمگلنگ ہوتی ہے یا غیر قانونی افغان جو یہاں پاکستانی سرزمین پر مقیم ہے ان کے خلاف آپ نے کریک ڈان کرنا ہے ان کے خلاف کاروائی کرنی ہے اسی میٹنگ کے اندر اسی طریقے سے لاہور بیٹھو گئے تھے تو ڈالر کی جو سمگلنگ ہنڈی حوالہ کا جو کاروار ہے سٹیٹمنٹ دی کہ اس کے خلاف کاروائی کرنی ہے تو یہ وہ چیزیں تھی جو میٹنگ کے اندر بول رہے تھے آج بلکہ اس کی فالو اپ یہ ہے کہ آج اس کی فالو اپ کے اندر کوئر کمانڈر کراچی نے ایک اجلاس وہاں ہوا ہے جس میں دوبارہ سے بزنس کمیونٹی سے جو لیڈنگ پرسنالٹیز ہیں وہ اس میٹنگ میں آج گئے ہیں اور جو آرمی چیف والی میٹنگ کے اندر بنیادی چیزیں ڈسکس کی گئے تھیں اس کی امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے اس کا ایک حصہ جو سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کانسل سے ریلیٹیڈ پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر آج ڈسکسن ہوئی ہے کوٹ مانڈر نے اس اجلاس کو چیئر کیا اور اس کی تفصیل تیع کی گئی ہے کہ انرجی سیکٹر میں یہ ہوگا اگری کلچر میں یہ ہوگا انفرومیشن ٹیکنالوجی کے اندر ہم یہ کام کر سکتے ہیں اور آج والی میٹنگ ہوئی ہے اس کے اوپر جو پہلی میٹنگ کے اندر تیع پایا تھا اسی طریقے سے لاہور میں وہی ہوگی ایک یا دو روز کے اندر اسی طریقے کے ایک میٹنگ لاہور میں بھی ہوگی یہ کیا ڈیلیکشن سیٹ ہونے جا رہی ہے آرمی کتنا کنٹیبیوٹ کر سکتی ہے اس میں اور کیا رول ہوگا ان کا الیکشن کے اوپر کیا ہوگا اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولمنٹ ہے جس کو بہت دنوں سے میں اسی پروگرام میں بیٹھ کے اس کا تذکرہ کرتا تھا کہ نیب لاہ سپریم کورٹ کے سامنے اور نیب لاہ کی کچھ ایسی شکے ہیں جن کے مطلب سپریم کورٹ کے اندر بہت سارے لوگ جن سے ہم لوگوں نے رابطہ کیا جو ہم تک بات پہنچی تھی کہ ایک تاثر موجود ہے جیدوشری کے اندر کہ کچھ پرسن سپیسیفک کمینڈمنٹ کی گئی ہیں کہ پانچ سو ملین سے نیچے کا کیس نیب کے پاس نہیں جائے گا جو فراد پبلک اٹلار جائے اس کی دیفنیشن چینج کر دی گئی ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ پسندیدگی سے نہیں دیکھی جا رہی ہیں تو آئی ہوک کہ یہ جو پرسن سپیسیفک کمینڈمنٹ ہیں آج جو چیف جسٹیس نے کہا کہ بڑا شورٹ اور سویٹ آرڈر اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ دے کر جائیں گے تو ان کو بتا دیں کہ یہ میل آف آئی ڈی ہے میل آف آئی ڈی انٹینٹ کی گئی تھی تو اس کو سٹرائک ڈون کر دیں لیکن لاؤ آمنڈ کرنے کا معاملہ پھر آئندہ پارلیمنٹ پہ ہی سپریم کورٹ کو چھوڑنا پڑے گا تو اس کا کیسز کا جن کی معافی ہوئی اسی امنڈڈ لاؤ کے نیچے وہ اگر بحال ہو جاتے ہیں ایک طرح میں آرمی چیف کا بیان دیکھتا ہوں وہ کہتے ہیں ہم نے کرپشن کے خلاف کاروائی کرنی ہے اور بلا انتیاز کرنی ہے جو پاکستان کی دولت لوٹ کے کھائے گا اس کو ہم اس کے خلاف کاروائی کریں گے دوسری طرح سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اس کے اندر کچھ میل آف آئی ڈی انٹینٹ ہے کچھ شکوں کے میں ابھی ایزیوم کر رہا ہوں کیونکہ ابھی آرڈر نہیں آیا اور اس کو سٹرائک گراؤنڈ کر دیتی ہے تو پورا آپ کینویس دیکھیں کہ پاکستانی سیاست کا کینویس ایک دم سے ایک نئی شکل اکتیار کر لے گا اور یہ اگلے دو ہفتے کے اندر ہی یہ سارا کچھ ہمارے سامنے موسٹ لائکلی آئے گا گراؤنڈ پر چیزیں آ جائیں گی سپریم کورٹ کا آرڈر بھی اور جو آرمی چیف والی ملاقات ہے اس کے بعد امپلیمنٹیشن پلان بھی آج جو پروگرام میں ہمارے ساتھ چھوڑتا ہے ان سے اسی سیاسی منظر نامے اقتصادی صورتحال اس سارے کی اوپر گفتو کریں گے اور مہمانوں میں ہمارے ساتھ سے عامل ہیں فیصل وارڈا صاحب اور عطا تارر صاحب دونوں کو ویری وارم ویلکم پروگرام میں فیصل وارڈا صاحب جو آرمی چیف کی ملاقاتوں کا حوال ہے وہ تو آپ میرے سے بہتر جانتے ہوں گے کیا انڈیکیٹ کر رہے ہیں کیا کچھ سیاسی فضاء بدلنے والی ہے محول بدلنے والی ہے کیا ہونے والی ہے بہت شکریہ ندیم ملک صاحب دیکھیں جی آرمی سپس الار جو ہیں آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں ایک نیک نیا دماندار آدمی ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہتری ہو پاکستان کے لوگوں کے لیے بہتری ہو لیکن سوال وہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ وہ بہتری تو ممکن ہی تب ہے جب آپ ایک ہی وار میں یہ جو سارا ڈیموکرائٹک بسیدہ نظام کے لیڈر ہیں ایکسپائرڈ ڈیموکرائٹک تو بسیدہ نہیں ہے اس کے اندر جو اناثر ایسے ہیں جو اناثر جو ہے وہ کیونکہ ہم ڈیموکرسی کا جنازہ لے کے چلتے ہیں جمہوریت کے اندر ہم نے ملک تباہ کر دیا ڈالر آسمان پہ لے گئے پیٹرول آسمان پہ لے گئے دیکھیں سر لوگوں کو نئے انویسمنٹس ہے مطلب ہے میں آپ کو بائن لاج پاکستانی ہیں میری آپ کی تارہ صاحب کی فون کافی بھی نئے والوں کی باتیں کچھ اور ڈیفرنٹ ہے جی گراؤن ریالیٹی وہ بہت ڈیفرنٹ ہے چھ سو روپے کا ڈالر ہو جائے ہزار روپے کا پیٹرول ہو جائے ان کا سب سے بیسک سوال کیا ہے وہ کہتے ہیں جی آج نان ہے پچاس روپے کا ستر روپے کی کٹ چائے کہلاتی ہے جو ایک شوٹ چائے ملتی ہے بزار میں غریب کے لیے اور تین سو روپے کا وہ ایک لیٹری پیٹرول ڈالا دے سویترہ پیٹرول ڈالا دے اور کچھ زندگی میں نہ کرے تو اس پچاس روپے کا نان ہو گیا ستر روپے کی چائے ہو گیا اور تین سو روپے کا پیٹرول ہو گیا چار سو بیس روپے ہو گئے پھر وہ دوپیر کو بھی نان کھائے چائے میں ڈبو گئے تو ایک سو دس آر ایڈ کر لیں پھر وہ رات کو بھی نان کھائے ایک سو دس آر ایڈ کر دیں تو ایک آدمی کا خرچہ غریب سے غریب ایک آدمی کا سب وہ نان کھائے گا جانور کی طرح جائے گھاس کھاتے وہ سب وہ نان کھائے گا اور ادھر چائے پیالی پیے گا اور ایک لیٹر پیٹرول ڈالے گا تو چھے سو چالیس روپے پر ڈے اس کو چاہیے مزدور آدمی گریب آدمی سر ٹائمز تیس انیس ہزار دو سو روپے تو اس کو چاہیے زندہ رہنے کے لیے پندل ہزار کا بجلی کا بل دے رہے پیتیز ہزار روپے ہوگا ہے اب اس میں نہ بچہ ہے نہ بیلی ہے نہ بہن ہے نہ کرایا ہے نہ ایڈیوکیشن ہے نہ کپڑے ہیں نہ ہسپتار کے سہولت ہے یعنی کہ وہ مائنس ہتتر ہزار میں کھڑا ہے اگر میں اس پیتیز ہزار کو ملٹی پلائے صرف چار آدمی سے کر دوں تو ایک لاکھ دس ہزار ہوتے ہیں اس کو آپ میں کہتا ہوں غریب ہے اس کو آدھی روٹی دے رہتے ہیں تو بھی آپ کو پچھتر ہزار پی چاہیے اس کی بھی آدھی روٹی کا ٹکڑا کر دیتا ہوں میں کہ باپ اپنی اولاد کو ماں باپ نہ ان کا ایک حصہ توڑ دی ہوں کر کے اتنا سا حصہ دیں گے تب بھی اس کو ساڑھ ہزار پی چاہیے تو وہ جو ٹیفیسٹ ہے تیز ہزار روپے کا وہ آدمی نے آج تو گھٹھی بیج کے مرسائکل بیج کے دے دی ہے وہ بہران کوئی پاکستان میں نہیں سوچ رہا اب نہ عمران خان شورا نہ نون لیگ شورا ہی نہ پیپلز پارٹی شورا ہی نہ ان کی کرپشن ہی شورا ہی اب ملک کسی اور ڈائیویجن میں جا چکا ہے اس بھور سے نکالنے کے لیے ہمارے پاس تین سال نہیں ہے نہ ہمارے پاس تین مہینے ہیں ہمارے پاس اوپشن ہے ہمارے پاس آئین اور قانون کی اور جمہوریت کی طرف دباتے کر کے پیسر سال بزار دیا ستر سال اس کا ہمیں حاصل حمل نہیں کیا ہم نے صرف باتیں کیے صرف باتیں کیے ہم نے رنگ چیز کر کے سوڑ بدل کے کسی کو بھگا دیا پھر اس کو بلا لیا پھر اس کو جیل میں ڈال دیا پھر اس کو نکال دیا پھر اس کو نیب میں ڈال دیا پھر اس کو کیسے سے مکال دیا یہ بھور میں ہم پرانے ایک ہے کہ عوام بھی میری طرح آپ کی طرح بھیس ہو چکی ہے اسی غربت کی ویسے یہ بچے یہ باپ اپنی بیٹیوں کو تیرہ تیرہ سال کی ہمار کی بیٹیوں کو نوکری کرنے بھیجتے ان کے ساتھ وہ ذکتی ہوتی ہے ان کا قتل کر لیا جاتا ہے وہ بھی پیروں کے گھروں میں پیروں کے گھروں میں ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد میڈیا کی مہربانی کہ چار دفعوں وہ فلیشنگ نیوز دے جاتے ہیں جس کا پتہ چل جاتا ہے اس کا ادام دھاڑے مارتے ہیں وہ ماتب کرتے ہیں ایک دھرنا دیتے ہیں گھر چلیتے ہیں جب تک عوام اس ملک کے اندر نہ آگ لگائے نہ توڑ پھوڑ کرے جیسے ابھی بل آرہے ہیں بل آرہے ہیں لوگ جو میٹے کی گاڑی ہیں ان کو جلا رہے ہیں ان کو پکڑ کے مارے ہیں ایک مندنی پر ساتھ اس سے بھی فائدہ نہیں وہ تو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اورڈر آرہے ہیں جیسے اورڈر آرہے ہیں وہ آگے بل پاس کرے ان کا تو قصور نہیں ہے آپ پروٹیس یہ کریں کہ آپ ہم ہردرمی منمانی بدماشی نہیں قبول کریں گے ہم اس ان پولٹیکل پارٹیز کو نہیں ایکسپٹ کریں گے اور غریب آدمی کو آگے آنے تھے